جس ٹائم پہ چائنہ میں ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا تھا جس ٹائم پہ انڈیا میں آئی ٹی کی انیورسٹیز کھولی جارتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ جہاد کے نام پہ مدرسے کھولے جارتی ہے ایسے ہو رہا تھا کہ نہیں ایسے ہی ہو رہا تو بلکو ٹھیک فرما رہی ہے ہم دیکھیں نا ہمتہ جس نے جو کوئے اس نے وہی کاٹا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی ایڈوکیشن کی ریسورسز کی کھیتی وہی تھی آج وہ دنیا میں سب سے آگئے ہیں ان کے ان کے ملکوں میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ادھر ہم نے جہاد کے نام پہ تالبان کی کھیتی وہی تھی اب ہر دوسرے دن سننے کو ملتا ہے تالبان نے ادھر حملہ کر دیا ادھر حملہ کر دیا یہ ہمارے ہی جنریٹ کیے میں ہیں اور اب ہم اپنا سر بیٹ رہے ہیں نا ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہیں اور نا انڈیا سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں جو انہوں نے تاثر دیا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ سامنے کشمیر لے کے پر چلا گیا ہے کرنا تھا پھر اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ملت کو ہمیں جو چورن بیچا چاہتا ہے کہ بھائی جی کشمیر کے لیے یہ بھی حضر ہوئی ہے لینا تھا کشمیر اب وہ سامنے لے کے چلے گئے ہیں چائنہ ہمارے بعد ازاد ہوا ہے اس ٹائم چائنہ دنیا کی بہترین اکانومی ہے انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا ہے ہمارے ساتھ سپر کیا لیکن دیکھیں وہ لوگ کہاں پہ ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں افغانستان کو دیکھ لیں افغانستان وہاں پہ ابھی ابھی وہ لوگ جنگ سے ازاد ہویا ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہوئی ہے انڈیا کی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اچھا ایک منٹ اچھا اور بھی کسی دے انکل آپ انڈیا کے مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ بتائیں جی انڈیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے جائشی رام دوستو دوستو ویڈیو کلپ تے دیکھ لی ہوگی امبر حاشمی ایک پاکستان کی ایسی لڑکی ہے جو ایسے جواب دیتی ہے کہ پاکستانیوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے اب یہ کلیر بتا رہی ہیں کہ جب بھارت میں آئی ٹیز بن رہی تھی چائنائز میں نئے نئے ٹیکنگولوجی ہے رہی تھی تو پاکستان میں جہادی تیار کیا جا رہے تھے یہ ویڈیو ہے ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کا چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں امبر حاشمی کی باتیں سنتے ہیں فرمیلتے ہیں ویڈیو کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں چلانے کے لیے اپنے ادارے بیجنے پڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پر بات کریں گے آپ نے پھر آدی خبر سنی ہے خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان پی آئی ای کو بیجنے پر لگا ہوئے لیکن پی آئی ای کو خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے پوری خبر یہ ہے کہ پی آئی ای بکنے جارہا اس کو لینے کے لیے کوئی انویسٹر ہے ہی نہیں اوریوں کے پاہو بکری ہے پی آئی ای پی آئی ای کی بات تو میں بات نہیں کروں آپ ست سے پہلے دیکھیں پاکستان میں سندھ کے اندر سٹیل مکس کا کیا حال ہے آل موس بک چکی ہیں وہ پاکستان میں جگہ جگہ پر موٹر ویز جو ہے وہ گروہی رکھی جا رہی ہے پاکستان کی ریلوے کی کیا صورتحال ہے اور تو اور ابھی میری نظر سے ڈان نیوز پیپر پاکستان کا سب سے اتھینٹک نیوز پیپر ہے آپ کو میرا بیقینہ نہ ہو تو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا اس میں یہ نیوز آئی ہے کہ پاکستان میں سندھ میں لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں بیٹیاں بیچی جا رہی ہیں اس حد تک گر چکے ہیں ہ ہم لوگ ہماری سوچ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے حالات جو ہمارے اکانومک حالات جو ہیں وہ یہ ہماری سٹریشن ٹھیک ہے اور اس کے ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے یہ بہتر ملک کیا آپ اس کے اوپر کہنا چاہیں گی پاکستان کی صورتحال کی اوپر بات کریں کیسے کریں ٹھیک ہے مجھے بتائیں ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے وفادات سے کوئی باہر نکل تو بہتری کی بات ہو نا یہاں پہ صحیح غلط کی بحیث میں سے اس تقرار میں سے کوئی باہر نہیں نکلتا سچے جھوٹے کی تقرار میں سے کوئی باہر نہیں نکلتا یہاں پہ ایک پولیٹیشنز دکھا دیں جس نے اپنا ٹائم پیریٹ پورا کیا ہو کوئی ٹکتہ نہیں ہے کوئی ٹکتہ نہیں ہے ایک بندہ نہیں آتا ہے جس نے اپنا ٹائم پیریٹ پورا کیا اور پھر ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی پولیسیاں بنا کے جاتی ہے بجائے اس کی کیون پولیسیوں کو کمپلیٹ کیا جائے جو جو انیشیٹیز انہوں نے لینیان کو کمپلیٹ کیا جائے نہیں آنے اپنی پولیسی بنا رہی نہیں ہے اس چکر میں دوسرے کنٹریز کی ہم بات کریں گے کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں لیکن اس سے پہلے آج سے یہ سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے بھائی سے بات کرتا ہوں آپ کا نام محمد زہیر زہیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے پی آئی ایف آر سیل اور یہ جیسے بین نے بات کیا اور بھی بہت سے انسیٹیوٹ ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرا بھی یہی دائیٹ ہوگا جو آپ بھی کہہ رہی ہے وہ فورد ایکسیمپل ہنڈر پرسنٹ یہی ہے پی آئی کو کوئی بھی حضیر نہیں چاہتی پی آئی میں اب یہ ہے پی آئی کی کنڈیشن بہتر نہیں ہے اچھا کوئی اس کو انویسٹر کیسے خریدہ جائے اس سے پہلے ہمارے دو دے حکومت میں جب دو ہزار اٹھادہ میں سیچویشن بہتر تھی سیچویشن تب بہتر تھی تب اسلام علیکم انکل جی آپ کا نام ایم ایچ ازاد ایم ایچ ازاد صاحب ایدر آئے درہا سب سے پہل تو آپ سے ایدر ایدر میرے ساتھ آجیں آپ سے یہ پوچھیں گے آپ نے اپنا نام ایم ایچ ازاد رکھ لیا ہے لیکن کیا آپ ازاد ہیں پاکستان کی اسم جو مجودہ صورتحال ہے پی آئی کے بارے میں حبر آرہی ہے بار سیل کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر حبریں تو بہت آرہی ہے ایک پی آئی کی دھوڑی آرہی ہے اچھا کوئی بھی سائیڈ سیلٹسیکٹری نہیں ہے کوئی سائیڈ بھی ایک بھی ہم نے یہ سونا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے یہ سونا تھا وہ ٹائم پہلے جی ہب پی آئی اے ایک بڑا ورڈ لیول پہ بڑا اچھا ہے کتارا تھا ایک ائرلائن تھی پی آئی اے کی ہسٹری بہت زبردست ہے آپ اٹھا کے پڑھیں ان لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو پتا نہ ہو پی آئی اے ایک وقت تھا جب پوری دنیا میں مشہور تھا ماننا چاہتا تھا بہت اچھی سروسی سی میں بتاتی ہوں میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی امریکہ کے صدر کی بیوی انہوں نے ایک دفعہ جو کہ امریکہ کی خاتونیں اول ہیں انہوں نے سفر کیا پی آئی اے میں اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا جہاز نے لینڈ کیا کہ آپ کا سفر کیسا رہا ہوں نے کہا گریٹ پر ٹو فلائے اور یہی پی آئی اے کا لوگو بنا تھا بعد میں یہی اور اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان نے خود امریکہ کو چھوڑے آپ انڈیا کو چھوڑے باقی ممالی کو چھوڑے پاکستان نے خود دیکھتے ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہونا تو وہ دیکھتے کہ ہمیں پی آئی اے میں سفر نہ کرنا پڑ تھے ٹھیک ہے یہ صرف اس کا حال ہے ایک ٹائم پہ گولف پنٹریز ٹھیک ہے عرب مہارات ہم سوچتے ہیں کہ ان کی طرف جو ہے ائر لائنز کو رن اپ کرنے والا پی آئی اے کی ٹیم نے ان کی ٹیم کو ٹرین کیا ان کی ائر لائنز کو مقاعدہ ان کا آغاز کرنے والا چلانے والا پی آئی اے تھا اور اب یہ صورتحال ہے کہ کوڑیوں کے باہو بکرہ اور وہ بھی اس کو خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آج بھی ہم بہتری کر لیں تو شاید ہم اسے آکے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اثروائز کل کو اللہ نہ کرے کچھ سیچویشن ایسی آئے کہ آج ہمیں کوئی پانچ بلین ڈالر یا دس بلین ڈالر پی آئی اے کا دے رہا ہے کال کو ایسی حبر آئے کہ ہمیں کبارہانے میں یہ کوئی اللہ نہ کرے آج سے آج سے پانچ دس سال پہلے ہم یہ بات سنتے ہوتے تھے کہ پاکستان کی اگر اکونمی بہتر نانا ہوئی پاکستان میں اگر انویسمنٹ نہ آئی تو پاکستان کے ایسٹس جو ہیں وہ بک جائیں گے ٹیک ہے اور اب یہ دیکھیں پاکستان نے جو قیمت لگائی ہے نا اس کی انہوں نے بھولا ہے ایٹی فائل بلین ڈالر ایک آدھا انویسٹر ان کو ملا ایک آدھا اور وہ بھی ان اگر آپ انویسٹرز وہ پروپری ڈالنگ کا ان کا بزنس ہے اب صورتحال یہ آگی ہے کہ پی آئی اے کو کون خریدیں گے پروپری ڈالرز خریدیں گے ٹیک ہو گیا اور بہت سلائیں گے خدا کا خوف کریں شرم کریں حیاء کریں بجائے اس کے آپ کے ملک میں جس سیکٹر جس سیکٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہی ہماری ہٹ ڈرامی ہے ہم نے کام نہیں کرنا بہتر اگر یہی صورتحال رہی نا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ وقت بھی دور نہیں ہے آج یہ دس ملین کس پر دس یا پانچ ملین کی بھولی لگ رہی ہے نا کل کو ہم بھوٹ بھاڑیوں کو بلا کے کہیں کہ بھائی یہ کارکبار کا ڈھیرہا اس کو اٹھا کے لے جو ہماری کسی کام کر چیک ہو گیا اچھا دوسرے کانٹریز میں میں کیا یہی سیجویشن ہے اگر بھی ہم اپنے نیبر کانٹریز کی بات کریں آپ نے ہماری نیبر کانٹریز میری بات سنے آپ چائنہ کو دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں چائنہ ہمارے بعد ازاد ہوا ہے ناکہ یہ ٹائم چائنہ دنیا کی بہترین امین ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سپر کیا لیکن دیکھے وہ لوگ کہاں امریکہ نے اس کے اوپر پبندی لگائی ہے لیکن ان کی اکانومی ہمارے سے بہتر طریقے سے اپنی اکانومی ایک بات یہ ہے ہمارے جو خرچیں ہم نے ایکسرا آرنری کیے ہوئے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں وہ کہیں کہ نہیں رہنے دے رہے ہیں میری بات سنیں کون سے خرچیں ہم نے پالے میں بیسک نیسیٹیز ہی نہیں پوری اور ہی میری بات سنیں میری بات نہیں سمجھے ہوں جو میں نے اشارہ کیا جانا جا رہے ہیں جو کچھ جگہوں پر میں کچھ حکمدانوں کے حالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی کہہ دے میریا صاحب غلط ہے کوئی کہہ دے امران صاحب غلط ہے کوئی زردادی کو کہہ دے کوئی بلاول بھٹو کو کہہ دے اس سے پہلے آپ ہی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ہمارا ملک خوشحال تھا ایئر لائن تھی یہ سب سے ٹاپ پہ تھی کس نے خراب کیا ہے اس کو سب سے ٹاپ سے سب سے نیچے کون لے کے آیا ہمارے حق کو وہاں کمرانی لے کے آئے سرویس کو نہیں بہتر کیا جا رہا ہے سرویس کو بہتر کریں انہوں نے ہسٹری کی بات کیا کیا کہنا چاہیں گے ہم ہسٹری میں کیا کرتے رہے دوسرے کنٹریز کی اگر بات کریں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہی تر کیا چیزیں چال رہی تھی اور وہاں پہ آپ دیکھیں جس ٹائم پہ ہسٹری کی انہوں نے بات کیا بڑی زبردست بات کی بڑا زبردست پوائنٹ چھیڑا ہے جس ٹائم پہ آج ہماری حالت کی ذمہ دار اب میں اس پہ کیا کہوں پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے ملہ حضرات ہیں یا وہ ملہ حضرات جن کو خود پولیٹیشنز نے پلوٹ کیا تھا کچھ بھی کہہ سکتے خود پوائنٹ کیا تھا جس ٹائم پہ چائنہ میں ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا تھا جس ٹائم پہ انڈیا میں آئی ٹی کی انیورسٹیز کھولی جارتی ہیں ہمارے پاس یہاں پر جہاد کے نام پہ مدرسے کھولے جارتی ہیں ایسے ہو رہا تھا کہ نہیں ایسا ہی ہو رہا تھا بلکو ٹھیک فرما رہی ہے ہم دیکھے نا ہم نے جس نے جوب ہوئے اس نے وہ ہی کہتا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی ایڈکیشن کی ریسورسز کی کھیتی بہو ہی تھی آج وہ دنیا میں سب سے آگئے ہیں ان کے ملکوں میں تیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ہمارے ہمارے ہی در ہم نے جہاد کے نام پہ تالبان کی کھیتی بہو ہی تھی اب ہر دوسرے دن سننے کو ملتا ہے تالبان نے ادھر حملہ کر دیا ادھر حملہ کر دیا ہمارے ہی جنریٹ کیے میں ہیں اور اب ہم اپنا سر پیٹ رہے ہیں بات پتہ ہے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پنگے لیے ہیں افغانستان ہے انڈیا نہ ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہیں اور نہ انڈیا سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں جو انہوں نے تاثر دیا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کہ وہ سامنے کشمیر لے کے چلے گیا ہے کرنا دھنا پھر اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ہمیں جو چورن بیچا چاہتا ہے کہ بھائی جی کشمیر کے لیے یہ بھی حضر ہے لینا دھنا کشمیر آپ وہ سامنے لے کے چلے گئے ہیں اب تو ان کے ساتھ تلقات وہی ہیں ان کی بات بڑی اچھی مجھے لگی ہے کہ بجٹ کتنا بھی زیادہ بیلکل میں آپ کی بات کی طرف میں سمجھ رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خوالیکم مسئلہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیو پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی آؤٹسورٹ کر رہے ہیں ہاں آؤٹسورٹ کر رہے ہیں مریا نہیں آکڑیایا ہاں 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 میں سمجھ گیا ہوں کہ بیچ نہیں رہے بس آؤٹسورٹ کر رہے ہیں لیکن جبکہ سب کو پتا ہے لیٹس پوز کوئی چیز آؤٹسورٹ کرتی ہے اب اس میں ہمارے ہی اتنی وہ نہیں رہے گی وہ جس نے خریدیا وہ اس کا ہی سارا کام ہوں ہم عمرے سے واپس آ رہے تھے ٹیئر پورٹ سے گئے پوچھا ہوں کہ ٹائم چینج ہے بیٹھ نے پوچھا کہ ٹائم چینج لیٹ کیوں ہے دس گھنٹے پندرہ منٹ لیٹ ہے اور کہتے جی نہیں نہیں بس ٹائم چینج ہے بات ہوئی ہے ایسے ہی ہے اور یہ انہی چیزوں کی وجہ سے شاید آج ہم خسارے میں آنکل جی آپ سے بات جی انہوں نے یہ بات کی ہے نا میں قسم کہا ہوں میں قسم سے ریٹائر ہوں میں پہ آج کل وکیل ہوں ان کی بات بڑی اچھی ہے جس دور کے یہ بادی ریپورٹ کی کر رہی ہیں میں ایک پورتے ہی زیادہ رہا ہوں انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ جس ٹائم پہ انڈیا میں ٹیکنالوجی آئی ٹیز یونی کوسٹیز پان رہی تھی ہمارے ادھر کیا ہو رہا تھا ہمارے مسجدیں مرنے ہی تھی اور ہمارے ملوگی تیار ہو رہے تھے جنہوں نے افانکستان یا ادھر انڈیا کی انڈیا کی انڈیا کی پلچ کرنے کی ضرورت کیا تھی اسی بات سے تو ہم نقصان اٹھا رہی ہیں اگر ایسی چلتا رہا تو اللہ نہ کرے کل کو تو مشکل مزید بڑھتے کسی کا رزق اسی کشمیر سے چلتا ہے کیا کہنا چاہیں گی کیا سمجھتے ہیں دوسرے کنٹریز جو نیپر جیسے آپ نے چائنا کی بات کی ایران کی بات کی ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر لیتے آج کون سا کنٹریز ان نیپر کنٹریز میں ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں کیسے ٹریڈ کر لیں آپ نے پاکستان کی خارجہ پلیسی اٹھا کے دیکھی ہے ہماری فورن پلیسی پہ کام ہی نہیں کیا گیا بھائی میرے یہ بتائیں چائنا اور انڈیا واپس میں دوست ہیں ہم دوستی دشمنی سے بہار ہی نہیں کلتے ہمارا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں ہمارا کافر مسلمان یہ ہو گیا وہ ہو گیا ظلم کر رہے ہیں وہ جھوٹے یار ایک چیز مجھے مجھے ایک بات بتائیں صرف انڈیا کافر ہیں چائنا والے کافرین کو نظر نہیں آتے صرف انڈیا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں چلو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی وہ کافرہ وہ ان کے دشمن ہے کس سینس میں دشمن ہے پھر یہ پوائنٹ رکھ دیں گے وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں پوچھ لیں کسی سے انڈیا کے مسلمانوں پر کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ اچھا اور بھی کسی دے انکل آپ انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ بتائیں جی انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کسی نے اٹھا کے دیکھے کہ چائنہ میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے چائنہ میں مسلمان وہاں پر اپنے کیمیونٹی سنٹر نہیں بنا سکتے مسجد نہیں بنا سکتے لاؤڈ سپیکر پر ظلم نہیں دے سکتے اور وہاں پر جو بھی حالات آج سا ان کو بھنک بھی پڑی ہے ان کو پتہ پر چلے یہ کس کی رسپونسیبیلیٹی ہے میڈیا کے رسپونسیبیلیٹی ہے نا انڈیا میں جو ہو رہا ہے اسرائیل میں جو ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں مسید میں ازان لاؤڈ سپیکر میں نہیں دیتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے لاؤڈ سپیکر میں ازان ہوتی ہے اسلامی ایونٹس جو ان کے ریلیجیس ایونٹس آتے ہیں ان کی سیلیبریشن ہوتی ہے عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے محرم بنایا جاتا ہے عید مراد النبی بنایا جاتا ہے پورے پورے ان کے محلے ہیں ان کی کمیونٹس ہیں وہ کھل کے اپنے ہر ایونٹ کو انجوائے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عید نماز پڑھتے ہیں ہر تہوار کو مناتے ہیں اپنے سوک کو اپنی خوشی کو غمی کو جو انبہا طریقہ ہے اس حساب زمان آ رہے ہیں چائنہ میں پوچھیں کسی سے ہمارے در ریلیٹیوز رہتے ہیں نا ہمیں اس لیے بتا ہے تو بتاتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی وہ ان کو وہاں پر ایون حلال فوڈ نہیں ایویلیبل ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کنڈیشن کو بہتر کرنا یہ نہ کہیں کوئی اس کو اٹھا کے کہیں ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں دن با دن جو منگیائی ہے وہ عروض پر جاتے جا رہی ہے ادھر ایمنٹ ہم نے کرنا کیا ہے غریب تو چکی میں پسر ہے جو عدیس آتے وہ مزید بھٹتے جا رہے ہیں اس میں قصور شاید ہم لوگوں کا بھی ہے ہم کا مطلب ہم سب لوگوں کا قصور ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے بولتے نہیں ہیں اپنے حق کے لیے بولتے نہیں ہیں کیسے چینج آئے گا آپ کے فیال سے بولنے کا فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں یہاں پہ ایک آدھا بندہ رائٹس کے لیے اگر بولے گا اس کے ساتھ ہوگا کیا یا پیسوں میں خرید لیا جائے گا یا اس کو درا کے دبا دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ایسے تو پھر چینج نہیں آئے گا آپ کو نہیں لگتا ہے ایڈوکیشن ہونی چاہیے ایڈوکیشن ہونی چاہیے میں ان کو کیسے اس چیز پر امادہ کروں کیسے چیز کو مناؤں جب سکیئر محول ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں میں یونیورسٹی کی سٹوڈنٹوں میں یونیورسٹی جاتی ہوں پہلے بھی میری آپ سے ملاقات ہی تھی اس ٹوپک پر بات ہو چکی ہے لاہور میں جو ہوا ہے انسیڈنٹی سائلی ٹھیک ہے بولتا آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی تبٹہ لے لیں ہمارے جو سٹوڈنٹ کی کنڈیشن ہے نا وہ بہتر ہونے چاہیے ہمارے بچوں کے جو ہے نا وہ پروپر وہ ہمیں ایڈوکیشن ملنے چاہیے ہمیں ڈر لگتا ہے جو یہ تھوڑے دن پہلے پنجاب کولیج میں واقع ہوئے ہیں اسے ہمیں بچوں کو ڈر لگنا چاہیے ہمارا باہول کو چاہیے ہمیں بہتر ہونے چاہیے تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کریں اچھا انوائرمنٹ جہاں تک گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ میرا اور ان سب کا بھی کام ہے ٹھیک ہے میں ایڈوکیشن کے لیے اپنی سوسائیٹی کو کیسے فورس کروں گورنمنٹ سکول بنا دی ہیں ٹھیک ہے دسویں کلاس تک بچوں کو تعلیم میسر ہے آنگے گورنمنٹ کالوجز میں جائیں فیسز ان کی فیسز کا آل رکھیں بڑھا 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 کے اب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں جس سے میں گئی تھی اس میں ہماری فیسز تھی پندرہ سولہ ہزار اس کے قریب تھی سمیسٹر کی فیسز اس میں پچیس ہزار فیسز کرتی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ الگ سے کی کہنا الگ سے بہت سارے چارٹز ہیں جس کا میں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کسی ایک اور اس کی ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اگر ہم ڈیٹیل مانگیں میں وہ بتانے کو تیار نہیں ہے میں کیسے ان کو آمادہ کروں مجھے بتائیں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایڈیوکیشن ٹکنالوجی اویرنیس جو ہے وہ ٹول ہے ہماری ڈیولپمنٹ کا ہماری کامیابی کا لیکن اس تک ایکسس کے لیے پہلی بات ایکسس نہیں ہے اور دوسری بات انوارمنٹی سیف نہیں ہے تو میں کیسے اللہ ہوگا میں کیسے میں نہ ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم آپ کا نام ناصر حسین کیا کرتے ہیں ناصر بھائی میں گرائیوری کو جو کرتا ہوں بہن کے ساتھ بات کر رہے ہیں بڑا جذباتی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں بڑی غصے میں بات کرتی ہیں حبر یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں ہر چیز بکتی نظر آ رہی ہے ہمارے جو سیاست دان ہے ہماری گورنمنٹ ہے کبھی پی آئیے کی حبر آ جاتی ہے جی وہ فارس ہیل ہے کبھی ہماری حبر آ جاتی ہے پچھلے سال اٹامک پاور کی بھی پروگرام کی بھی حبر ہے ہم نے بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک بڑی اٹامک پاور ہے اب ہمیں اس کے سر پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم سائے ملک کے ساتھ پنگے لیتے ہیں ادھر انگلیاں دے ادھر انگلیاں دے ایون ہم نے چائنہ کے ساتھ جو ہمارا دوست ملک ہے کتابوں میں لکھا ہوئے ہماری پرائیمری کی کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کے اگرے صاحب دیکھیں اس کے اپسٹر دیکھیں ہو کیا رہا ہے لیکن وہ جس کے زور پہ ہم اب تک دکھا رہے تھے بدماشیاں انگلیاں کر رہے تھے بائی صاحب پچھلے سال یہ خبر آئی ہے کہ ہم نے ہمارا جو اٹامک پروگرام تھا شاید وہ بھی گروی رکھ دیا ہم نے چیک ہو گیا شاید رکھ دیا جائے چاکیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہم تو ہی کہنے چاکیں گے مطلب جو بھی ہے نا ابھی تک ہمارے جو ہیں جو بھی حکمان جو آ رہے ہیں نا وہ تقریبا ان کو یادا پروپر موقع نہیں ملنا ہوں لوگوں کو یا کسی حوالے سے ان کو اوپر سے پریشر ہے یا ان کو کوئی مطلب کام کرنے نہیں دے رہا اگر اپنے فل ایسٹر کے ساتھ اگر ہم چلنے ہمارا پورا نظام چل رہے تو اس میں کم از کم جو فری ہینڈ دینا چاہیے نا اگر عمران خان صاحب آئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نا عمران نا نواز شریف نا جنہا کوئی بھی آئے پاکستان کی پیسٹر ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو پاکستان کی جو اصل جو اس کی جو ہیں اس کے اپنے اساسیں ہیں کم از کم جو اس کے ملکیت ہے اس کی جو اپنی جو اس کی آہ آہ جو اس کو نہیں ہم نے کرنا چاہیے نا ٹھیک ہو گیا لیکن وہ چال بھی نہیں نا پا رہے پی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا تو اس کے اوپر پی آئی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ اپنے کنٹری کے ساتھ اپنے پاکستان کے ساتھ میرا نرسی سے وہ اپنے اپنے ذات سے ہم تلسیر نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی میری اور آپ کی ٹھیک ہے ہم نے کیا ہونسٹی کرنی گا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہونسٹی وہ کرے جو جن کی جیب میں سارے اخراجات ہیں پاکستان کے نہیں لیکن اماندار تو مجھے بھی ہونا چاہیے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے ہم سب کو ہونا چاہیے لیکن اکیلے ہم ون سائیڈ اماندار ہو کی کیا کریں چودری صاحب مجھے بتائیں میں اپنی ذمہ داری پوری کروں آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں میرا کام ہے لوگوں کو بتانا کے دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ سٹوڈنٹ پی ہیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ایک ایسے سوشل ایکٹیویس کام کرتی ہیں آپ کا کام ہے بچوں کو بتانا کے سکول میں جاؤ بچیوں کو بتانا کے بھائی سکول میں جاؤ ایجوکیشن حاصل کرو میں اپنا کام امانداری لے کروں آپ اپنا کام امانداری سے کریں کوئی ایک دن تو آئے گا جب ہماری وجہ سے چینج آ سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو پاکستان میں چینج آئے گا ہماری سوچ میں بدلاؤ آئے گا ایسے ہی ہے آپ اپنے حصے کی کوشش کر رہی ہیں اور میں اپنے حصے کی کوشش کر رہی ہوں میری ریکویسٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ سے اور عوام سے بھی یار اپنے ایسٹس کو بیچنے کی بجائے اب کیا 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 بیچیں گے مجھے بتائیں اور کب تک ایسے چلے گا گھروں کے نظام ایسے نہیں چلتے ہوتے بھائی جس جس سیکٹر میں ایمپروومنٹ کی ڈیویلیمنٹ کی ضرورت ہے بجائے اس کو گروی لکھنے کے بجائے اپنی جان چھڑانے کے ڈیویلیمنٹ کریں پیسے لگائیں ذہن لگائیں اپنا دماغ لگائیں اچھا نیبر کی اگر بات کریں آج خبر خبر یہ تھی کل کی حبر ہے کہ بھائی وہ دنیا دوزار پچیس میں انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی کانوی بانجے گا پراپر ابھی پانچویں ہیں چوتھی بانجے گا ستائیس میں تیسری بانجے گا وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے دن با دن آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے میری اور آپ کی رپورٹ نہیں ہے اور ہم جو ان سے ہیں دن با دن اپنے احساسے پیشتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے ایجوکیشن پر ایسے کیا پر کیا ان کے عوام ان کے پولٹیشن اور ہماری عوام اور پولٹیشن میں کیا فرق ہے انہوں نے کام کی ہے بجائے انہوں نے بڑا سیمپل سائز میں فنومنل جب تک ہم مسلمان کافر اور دوست دشمن اچھا دوستو ویڈیو گیا ختم اور آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی پی آئے فور سیل یعنی پاکستان ائرلائنز جو ہے وہ سیل کے لئے ہو چکی ہے اب عمبر آج میں یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور کیا کیا چیزیں سیل کرے گا یعنی کہ آدھے سے زیادہ پاکستان کی ہسٹوریکل پلیسز ہوگی یا اور بھی جو چیزیں ہوگی ایمپورٹنٹ چیز ہوگی وہ سیل کر چکا ہے اب یہ بھی آ رہا ہے کہ پی آئے بھی سیل میں جا چکی یعنی کہ اتنا کرجا چڑ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے جو اساسے ہیں یعنی کہ اسیٹس ہے وہ بیکنے پڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی حالت ہوگئی ہے پھر بھی پاکستانیوں کو ہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جذبہ زیادہ ہے اور وہ بھارت کو گرا لے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا بس سیف اور صرف یہ ہی ہے باتو کی حد تک اس کے علاوہ پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اور سوائے بولنے کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے امبر آج میں کی باتیں آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے چلیں نیکس وڈیو ملیں گے تب تک کے لئے جائیں چاہے